موسیقی جس طریقے سے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آج پیکٹول ڈیزل کی داموں کے وجہ سے مہنگائی اس قدر آسمان چھو رہی ہے کہ لوگوں کو اپنا بجٹ کافی جی ہاں لوگوں کو اپنا بجٹ کافی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا بجٹ خراب ہو چکا ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں بات کرتے ہیں پرائیوٹ نوکری کرنے والے لوگوں کی تو آج پرائیوٹ نوکری کرنے والے لوگوں کی سیلرییاں اتنی نہیں ہے جتنی مہنگائی بڑھ چکی مہنگائی جتنی بڑھ رہی ہے جتنے پیٹول ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں کیونکہ سرکار نے دیکھیں مہنگائی بڑھا دی پیٹول ڈیزل کے دام بڑھا دی سرکاری نوکری کرنے والے لوگوں کے لئے بھی سویدھائیں کر دی لیکن پرائیوٹ نوکری کرنے والے لوگ کہاں جائیں تمام سوال ہے اور بھارت پند دیکھیں جیسا کہ بلائے گیا تھا میں بات کر رہا تھا کہ کانگریس نے بلائے تھا اور دیش بھر میں دیکھیں اس کا اثر دیکھنوں کو بھی ملا تھا لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس میں بہت سی جو بپکشی پارٹیاں تھی کانگریس کے ساتھ تھی اور بہت سی بپکشی پارٹیوں نے کانگریس کا ساتھ نہیں دیا دیکھیں جیسا کہ میں بات کر رہا ہوں اکھلیش اور مائیواتی اکھلیش اور مائیواتی اس بند سے دور رہے اور کانگریس کے سمرتن سے بھی وہ دور رہے دیکھیں کتنی حیرانی والی بات ہے کہ اکھلیش یادو اور مائیواتی نے کس طرح سے کنی کاٹی اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اکھلیش یادو اور مائیواتی نے جس طریقے کی کنی کاٹی ہے یہ کہیں نہ کہیں سمجھ میں آتا ہے بہت سوچ سمجھ کر کام کر رہے ہیں اکھلیش اور مائیواتی دیکھیں اس کی بڑی وجہ یہ بھی بتائی جاری ہے کیونکہ لوگ سبھا چناؤنا سنکھیں اور ایسے میں اکھلیش یادو اور مائیواتی نہیں چاہتے کہ چنتہ کے بیچ ان کی چھوی خراب ہو یعنی کہ اپنی چھوی کو ساپ سترے رکھنا چاہتے ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اپنی چھوی کو ساپ سترے رکھتے ہوئے جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے قدم فونک فونک کے یہ لوگ چل رہے ہیں اور وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں اکھلیش اور مائیواتی کی تو دیکھئے جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جب کرناٹک میں ویدھان سبا کے جب چناؤں ہوئے تھے اس کے بعد جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کانگریس نے جیڈیس کے ساتھ جب گھڑ بندن کیا تھا اس دوران تمام بپکشیدل ایک جوٹ ہوئے تھے آپ کو یاد بھی ہوگا اور اس دوران کی استطیق یہ تھی کہ جس طریقے سے یہ دیکھنے کو ملا تھا کہ تمام بپکشی پارٹیاں تو ایک طریقے سے تھی ایک جوٹ بھی تھی اس دوران مائیواتی بھی موجود تھی سونیا گاندی کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سونیا گاندی نے بقاعدہ مائیواتی کا ہاتھ اوپر کیا تھا اور اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جس طریقے سے دوستی کی بات انہوں نے کہی تھی یہ کہیں نہ کہیں دیکھیں نظر آیا تھا کہ اس طریقے سے سونیا گاندی مائیواتی کو آکے بڑھا لیے لیکن یہاں پر حیرانی والی بات تو یہ ہے کہ جیسا کی استطیع یہ بنی ہوئی ہے کہ کانگریس کی اگر ہم بات کرتے ہیں کانگریس کے اس بھارت بند میں مائیواتی شامل نہیں ہوئی اکلیش یادو جیسے دگج نیتہ شامل نہیں ہوئے یہ بات کہیں نہ کہیں حضب نہیں ہوئی یہ بات کانگریس کو بھی حضب نہیں ہوئی کہ آخر کار کیوں انہوں نے کانگریس کا ساتھ نہیں دیا دیکھیں اگر جیسا کہ میں بات کر رہا تھا لوگ سبا چناؤں کو لے کر تو چناؤں کو لے کر جس طرح کی تیاریاں چلنی ہے چناؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی سبھی راج نیتک پارٹیاں بھلے بھی پخشی پارٹیاں وہ فوق فوق کے قدم رکھ رہی ہیں اور اگر میں اکلیش یادو کی بات کرتا ہوں تو ان کی حالت تھوڑا خستہ نظر آ رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ جیسا کہ دیکھنے کو ملا یو بی میں کہ اکلیش یادو اور شفال یادو کی بیچ کی جو دوریاں ہیں جس قدر بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں اور جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں جو استطیق ہے وہ بہت حیران کر دینے والی ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو اکلیش یادو اور شفال یادو کی بیچ کی جو دوریاں ہیں بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور جیسا کہ شفال یادو نے جو فیصلہ کیا ہے نئی پارٹی بنانے کا تو ان کی اس نئی پارٹی بنانے کے فیصلے سے اکھلیش یادو کو بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے اور اکھلیش یادو اب یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آخر کارا وہ کیا کریں کیونکہ جیسے کہ شفال یادو کی میں بات کر رہا ہوں تو شفال یادو نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ یوپی کی لوگ سبا کی جو اسی سیٹے ہیں ان اسی سیٹوں پر وہ اپنے کینڈیڈیٹ اتاریں گے چناؤں لڑنے کے لیے تو ایسے میں یہ بات سن کر اکھلیش یادو کو بڑا جھٹکہ لگا ہے اور اگر شفال یادو اپنے کینڈیڈیٹ اتارتے ہیں تو اس کا بہت بڑا جھٹکہ اکھلیش کو لگے گا کیونکہ ووٹ یہاں پر کٹتے ہوئے نظر آئیں گے اور سب سے بڑی بات ہے اگر ووٹ کٹیں گے اس کا بڑا فائدہ جہاں شفال یادو کو ہوگا تو وہیں اکھلیش یادو کو اس کا نقصان کا سامنا کرنا بھی پڑ سکتا ہے اسی بات کو دیان میں رکھتے ہوئے شفال یادو کو ایک آفر بھی کیا گیا تھا انہیں لیکن ان آفر کو انہوں نے ٹھکرا دیا تھا چلیے ہم بات کر لیتے ہیں بھارت بند کی ہم نے آپ کو بتایا کن وجہوں سے اکھلیش یادو پریشان ہے دیکھئے جیسا کہ میں بات کر رہا ہوں بھارت بند کو لے کر بھارت بند کا ویرود جو ہے آم آدمی پارٹی نے بھی کیا تھا آم آدمی پارٹی کے نتا سورب بھارت دواج نے بھی کہا یہ بات انہیں کہیں نہ کہیں حضب نہیں ہوئی جس طریقے سے کانگریش نے یہ بات یہ بھارت بند بلایا تھا تو دیکھیں جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں اکھلیش اور مایابتی کے دور ہونے کی اور اگر اکھلیش اور مایابتی اس دوران کانگریش کے ساتھ نظر آتے اس دوران کانگریش کے ساتھ کھڑے ہوتے تو یہ دیکھنے کو ملتا کہ دوہجار انیس کے لوگ سبا چناؤں سے پہلے ویپکش جس طریقے سے ایک جوٹ ہوا ہے اس سے موڈی سرکار کے ہارنے کی سمباونہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں حالکہ ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ویپکش جس طریقے سے بھارت بند کے طوران کانگریش کے ساتھ نظر آیا اور جس طریقے سے تمام ویپکشی پارٹیاں ایک جوٹ ہوتے ہوئے جس طریقے سے انہوں نے اپنی بات کہی انہوں نے اپنی آواز بولند کی یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے موڈی سرکار کو گھیرنے کے لیے وہ تمام طرح کی کوششیں کر رہے ہیں اور ویپکشی پارٹیوں کی یہی ایک جوٹہ موڈی سرکار پر حاوی بند سکتی ہے دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں اگر لوگ سبا چناؤں کی تو لوگ سبا چناؤں میں موڈی سرکار کے ہارنے کی سمباونہ کیوں ہے کن وجہ سے ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں سال دوہجار چودہ میں پی ام نرین موڈی نے وائدہ کیا تھا کہ تین کروڑ لوگوں کو روجگار دیا جاگا لیکن اگر آج کی ستھی دیکھا جائے تو لگ بک دو لاکھ لوگوں کے پاس ہی روجگار ہے لگ بک چوبیس لاکھ سرکاری پد کھالی پڑے ہیں کسانوں کے پریشانیوں پر کام نہیں ہوا ہے اور سب سے بڑی بات تو دیکھیں یہ بھی ہے کہ آج جی ایشٹی کی وجہ سے لوگ اتنے پریشان جی ایشٹی کے وجہ سے ویپاری اتنا پریشان ہے بہت سے ویپاریوں نے تو ویپاری بند کر دیا کیونکہ جی ایشٹی آنے کے بعد انہیں بہت بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑا دیکھیں یہاں پر گوھر کیجئے گا ایک تو سرکار نے روجگار نہیں دیا اور دوسری بات جن کے پاس روجگار تھا سرکار نے ان کا بھی روجگار چھین لیا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ جن ویپاریوں نے اپنا کام بند کر دیا جن ویپاریوں نے اپنا دردہ چھوپٹ کر دیا وہاں پہ کئی مزدور کئی لوگ کام کر رہے تھے اور ایسے میں ان لوگوں نے نوکرییاں وہاں سے چھوڑنی پڑی مجبوری میں اب وہ لوگ کھالی بیٹھے ہیں اب وہ لوگ نوکریوں کے تلاش میں دردر بھٹک رہے ہیں تو دیکھیں جن کے پاس روجگار تھا سرکار نے ان سے بھی روجگار چھین لیا اور سب سے بڑی بات ہے اپنا جو وائدہ کیا تھا روجگار دینے کو لے کر مہنگائی بڑھ رہی ہے پیٹول ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں اور جس طرح سے ان کے داموں میں اجافہ ہو رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں درشاتہ ہے کہ موڈی سرکار نہیں چاہتی کہ عام لوگوں کو سہولیت ملے موڈی سرکار نہیں چاہتی کہ عام لوگوں کو جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ سہولیت ہو کیونکہ اگر موڈی سرکار چاہتی کہ جنتہ خوشی رہے تو موڈی سرکار مہنگائی کم کرتی پیٹول ڈیزل کے داموں کو کم کرنے کے لئے قدم اٹھاتی لیکن ایسا نہیں کیا گیا اگر ویپار کو بہتر کرنے کے لئے کام کرنا ہوتا تو سرکار پہلے ہی کر چکی تھی اور دیکھیں لوگ سبا چناؤں تو نزدیک ہیں ہی اور چناؤں سے پہلے جس طرح سے جنتہ آج پورے دیش کی جنتہ موڈی سرکار سے ناراض ہے اور کئی تمام طریقے کے سروے بھی سامنے آ چکے ہیں جن میں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ لوگ سبا چناؤں میں موڈی سرکار کے ہارنے کی سنبھامنہیں بہت جادہ ہیں اب کی بار موڈی لہر ختم ہو چکی ہے اب لوگ موڈی لہر کے نام پر نہیں اب لوگ یہ دیکھ کر ووٹ کریں گے کہ کیا کام کیا ہے سرکار نے کیونکہ سال دوہزار چودہ میں یہ دیکھنے کو ملا تھا موڈی لہر کے نام پر بہت سے ایسے کینڈیڈٹ تھے جنہیں لوگ جانتے بھی نہیں تھے لیکن پھر بھی جیت گئے تو دیکھیں موڈی لہر اب ختم ہو چکی ہے یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید اب موڈی لہر کا جادو نہیں رہا اور جس طریقے کی استطیق بنی ہوئی ہے اس سے ایک بات تو کہنا صاف ہے کہ آنے والے لوگ سبا چناؤں میں بی جے پی کے ہارنے کے سنبھامنہ بہت چکتا ہے بہر آل آج کے اس پروگرام میں اگلی بار آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے نمسکار